میرا اسماعیل خان میں یونِ آشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ بمو شاہ سے برامت ہو گیا ہے جو اپنے روایتی راستوں پر روا دوا ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت اتنامات بھی کیے گئے ہیں شہہ ہزار سزائی پولس اہلکار باق فوج اور فرنٹیئر کونسیبلری کے اہلکار بھی دیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ہمارے نمائے رہے احمد نواز مقل ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں احمد نواز بتائیے گا اور اسی طرح دیگر امام بارگاہیں جو ہیں ان کے جو برک جلوس ہیں اشورہ محرم کے وہ اپنے روایتی راستوں پر روا دوا ہیں اور یہ کورٹ امام حسین کون کا رفتتام پذیر ہوں گے دن ایک بجے اور موبائل فون جو سرویس ہے ڈیریس مرخان میں مکمل طور پر باند ہے چھہ ہزار کے قریب جو ہے پولیس اہلکار ڈیوٹیوں دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ پاک فوج فرنٹیئر کانسیبلری کے اہلکار جو ہے وہ بھی ڈیوٹی اثر انجام دے رہے ہیں اور ڈیریس مرخان کو دس سیکٹر میں تقسیم کیا گیا اور ہر سیکٹر کا انچار جو ہے وہ ڈی ایس پی لیول کا ہے اور اسی طرح جو چار سیکٹر بنائی گئے ہیں شہر کے ان سیکٹر کو جو ہے ہر سیکٹر کا انچار جو ہے ڈی بی او لیول کا فیسر سپرمیزن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بامڈی سول سکارٹ کی ٹیمیں جو روٹس کی جو ہے کلیرنس کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر کے ان کے ذریعے بھی جلوسوں کی جو ہے نگرانی کی جا رہی ہے جی احمد نماز نے ہمیں اس سے مطالف بتایا اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میں